اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین دروس رمضان سے ریج میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے درست کا عنوان ہے رمضان اور جنت میں گھر ناظرین رمضان میں ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں اور ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے آخرت میں بھی بدلہ دے اور مرنے کے بعد جنت دے جنت میں پہنچ جانا ہی کمال نہیں ہے بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جنت میں بھی ہمیں آلہ سے آلہ مقام ملے اور جیسے دنیا میں بہت سائے لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا گھر بنالیں ایسے ایک ایمان والے شخص کی فکر اس بات کیونی چاہیے کہ جنت میں اچھے سے اچھا گھر بنالیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں گھر بنانے کے بہت سارے آمال ہوتے ہیں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں آمال ایسے ہیں کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت میں گھر کا وعدہ ہے اور یہ بات دیوازہ ہونی چاہیے کہ ایسے سارے آمال کا کرنا رمضان میں ہمارے لئے بہت آسان ہے بلکہ رمضان میں ہم جو بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں میں کئی ایک پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس لئے ہمیں رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ان عبادتوں کو انجام دے اور رمضان میں اور زیادہ اور صحیح دھنگ سے اور اچھے طریقے سے ان عبادتوں کو انجام دینا چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی عبادتیں ہیں جن پر جنت میں گھر کا وعدہ کیا گیا ہے تو دیکھیں اس حسنے میں سب سے پہلے ہم ترمیزی کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں چار آمال ایسے ہیں جن پر جنت میں گھر کا وعدہ کیا گیا ہے سنن ترمیزی کی حدیث حدیث مبر ایک ہجار نو سو چوراسی علی رضی رہو حضرت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی جنتی غرفا کہ جنت میں کچھ کمرے ہیں گھر ہیں بالا خانے ہیں تورا زہوروہ من بتونیہ و بتونوہ من زہوریہ اس کے اندر آپ رہیں تو باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور باہر رہیں تو اندر کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں فقام آرابی انفقال تو ایک آرابی کھڑا ہوا اور کہا لیمن ہی ہے یا رسول اللہ کہلہ ایک رسول جنت کے یہ گھر یہ محل کن کے لئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمن اطاب الکلام پہلے عمل کا ذکر کیا لیمن اطاب الکلام جو اچھی بات کہتا ہے اس کے لئے تو دیکھیں یہ جو عمل ہے نا اچھی بات کہنا رمضان میں ایک روزے دار سے حالت روزہ میں اس چیز کا سختی سے مطالبہ کہتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں صرف اچھی بات کہے بلکہ صحیح بخاری کی رواست ہے کہ جو روزے کی حالت میں اچھی بات نہ کہے جھوٹ بولے جہالت کرے وغیرہ وغیرہ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینے چھوڑے تو یہ جو اچھی بات ہے نا اس کے کہنے کا موقع اور اس کے سیکھنے کا موقع رمضان میں ہوتا ہے آگے فرمایا اور دوسرا عمل جس کی بدولت جنت میں گھر ملتا ہے وہ ہے اتام اتام کھانا کھلانا تو میرے بھائیوں رمضان میں بھی کھانا کھلانے کا ایک رواز ہوتا ہے آدمی کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے افتار کی شکل میں سہری کے شکل میں یا اور دعوت کی شکل میں آگے تیسرا عمل بتایا وَعَدَامَ السِّيَامِ اور ہمیشہ روزہ رکھے عَدَامَ السِّيَامِ ہمیشہ روزہ رکھے تو اس عمل کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں اگر رمضان میں تیس روزہ رکھ لیں اور رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیں تو حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی منصام رمضان جو رمضان کے روزے رکھے تُمَّ اَتْبَحُ سِتَّمِ شَوال اس کے بعد شوال کے بھی چھے روزے رکھ لیں تو گویا کہ اس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا عمر بھر کا روزہ رکھا یا ہمیشہ کا روزہ رکھا یہ جو تیسری چیز ہے عَدَامَ السِّيَامِ یہ چیز بھی حاصل ہو سکتی ہے رمضان میں اگر ہم کوشش کریں تو آگے چوتھر چیز ہے اور جو رات میں نماز پڑھے اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں تو رمضان میں یہ چیز بھی ہم سیکھ سکتے ہیں رمضان میں ہم ترعوی پڑھتے ہیں تو اگر ترعوی پڑھتے ہوئے ہماری عادت بن جائے ترعوی پڑھنے کی تو پھر رمضان کے علاوہ بھی ہم یہ نماز پڑھتے رہیں گے اور رمضان کے علاوہ اس نماز کو تحجد کہا جاتا اور یہی وہ چیز ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا تو یہ چار چیزیں ہیں اچھی بات کہنا کھانا کھلانا ہمیشہ روزے رکھنا اور رات کی نماز پڑھنا یہ چار عمل ایسے ہیں جن پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے اور یہ چاروں باتیں ایک ہی حدیث میں مذکور ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں سنن ابی داؤس سے اس میں تین اور عامال ہیں جن پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کرابی کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ انا زئیم بیتن فی ربض الجنہ لمن ترک المراء و انکانا محق کہتے ہیں کہ میں جنت کے ایک گوشے میں گھر کا محل کا وعدہ کرتا ہوں زمانت لیتا ہوں گارنٹی لیتا ہوں اس سخص کے لیے جس نے ترک المراء و انکانا محق جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیں حق پر ہونے کے باوجود مالی معاملات میں حقوق کے معاملات میں شریعت کے معاملے میں نہیں کہ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں حق پر آئے پس سامنے کوئی جھگڑا کر رہا تو یہ حق چھوڑ دیں مالی معاملات پر ایک سی زمین کا مسئلہ ہے اب ایک چھوٹی موٹی زمین ہے اور اس پہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی لے جا تو ہی لے جا مجھے نہیں چاہیے جھگڑا تو ختم ہو حالانکہ وہ حق پر تھا تو حق پر ہونے کے باوجود بھی اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے بات ختم کر دی تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے ایک گوشے میں محل دلائیں گے آگے میں نے حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَبِبَعِتِن فِي وَسَتِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَا وَإِن کا نمازی ہے اور میں جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ چھوڑ دیا چاہے مزاکھی کا موقع کیوں نہ ہو تو یہ ایک اور عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے یہ چھٹا عمل ہے کوئی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی جنت میں محل کا وعدہ ہے آگے بڑھتے ہیں ساتوہ عمل اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں وَبِبَعِتِن فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ لِمَن حَسَّنَ خُلْقَهُ اور میں جنت کے بلکل اونچائی پر محل کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لئے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اس حدیث میں یہ تین عمل ذکر ہیں پہلا حق پر ہونے کے بعد جگڑا ختم کر دینا دوسرا جھوٹ تر کر دینا تیسرا اچھے اخلاق اپنانا تو یہ کل سات عمل ہو گئے پہلے حدیث جو سنہ ترمیزی کی تھی اس میں چار تھے اور یہ حدیث جو سنہ میں ویدعوت کی ہے اس میں تین چار تین سات یہ سات عمل ہو گئے جن کے کرنے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے آگے پڑھتے ہیں ایک آٹھوں عمل دیکھتے ہیں سنہ ترمیزی حدیث نمبر چار سو پندرہ میں ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلو اللہ سے فرمایا کہ من صلح فی یوم و لیلتن سنت اشرت رکعتن کہ جو دن اور رات میں بارہ رکعت نمال پڑھے بنیالہو بیتن فی الجنہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دی آتا ہے تو یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں اس کے آگے پیچھے کہ جو سنن ہے جن کو سنن رواتیب کہا جاتا ہے ان کو اگر کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو اس پر بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے آگے پڑھتے ہیں نووی چیز جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے وہ ہے تعمیر مسجد مسجد کی تعمیر کرنا رمضان میں بہت سارے لوگ اس لئے بھی پیسہ دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنے مسجد کی تعمیر ہو تو یہ موقع بھی ہیں رمضان میں عبادت کرنے کا اور اس کے علاوہ بھی جس نے کوئی ایسی مسجد بنائی جس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو یہ نووی چیز ہے تعمیر مسجد جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے آگے پڑھتے ہیں ایک دسوہ اور آخری عمل پیش کرتے ہیں جس پر عمل سے جنت میں گھر کا وعدہ ہے اور وہ ہے صف میں کھالی جگہ کو پر کرنا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے صفوں کے بیچ کی کھالی جگہ کو پر کیا بن اللہ لہو بیتاً فی جنہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے گھر بنائے گا تو یہ کل دس عمال ہیں دس عبادتیں ہیں جن کو کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے اور اگر ہم اور آپ غور کریں تو رمضان میں یہ دس عبادتیں کی جاتی ہیں ان کے کرنے کا شوق ہوتا ہے تو رمضان میں اگر ہم یہ دس عبادتیں سیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ان دسوں پر عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے اور جنت میں ہم اچھے سے اچھے دھر کے حق دار بن سکے اللہ تعالیٰ سب تو اس کے تحقیق دے آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں